اسلام علیکم آج جو ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے وہ پیریٹس کے دوران کون سے سمٹمز ہیں جسے خواتین تنگ ہو سکتی ہیں اور پریشان ہو سکتی ہیں اور کھانے میں کون سی چیزوں کو اوائیڈ کیا جائے اور کون سی زیادہ کھانی جائے تاکہ اسے ان کے سمٹمز بہتر ہو جائیں اس کے بارے میں مزید جانے کے لیے آپ یہ ویڈیو پلیز دیکھئے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیف ہے اور میں پروفیسر آف گائنیو آپس فاطم موریل ہاسپٹل لاہور میں کام کر رہی ہوں آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کھانے میں کون سی چیزیں ہم اوائیڈ کریں اور کون سی چیزیں ہم زیادہ لیں تاکہ یہ سمٹمز کم ہو سکیں سب سے پہلے جو ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کی انٹیکز زیادہ ہونا چاہیے جس میں گرین نیفی ویجیٹیبلز ہیں جو کہ پالک میں ہو گئی بروکلی ہو گئی بند گو بھی ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ کیرٹ گاجر یہ لینا ضروری ہے جس کے اندر فائبر کونٹینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تاکہ نوزی اور وامٹنگ کم ہو اور زیادہ تر میدہ فل رہتا ہے اور آپ کو کریونگز نہیں ہوتی بار بار میٹھا کھانے کے لیے اس کے ساتھ پانی کا انٹیکز ضروری ہے اگر آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹڈ رہے گا پانی کم رہے گا تو پیریٹس کے دوران جو ہیڈکس ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے سو چھے سے آٹھ کلاس پانی آپ روزانہ پیریٹس کے دنوں میں ضرور لیں اس کے علاوہ آپ کو نٹس جس میں انکریز پروٹین ہوتا ہے مگنیشیم ہوتا ہے جیسے کہ موپھلی یا والنٹس یہ بھی لینے چاہیے اور اس کے اندر امیگر 3 فائٹی ایسٹس ہیں جو کہ پروسٹا گلینڈینز کو کم کرتے ہیں لہٰذا اس سے پھر درد ہونے کی چانسز کم ہو جاتے ہیں ہائی پروٹین انٹیک کا کہا جاتا ہے جس میں فش اور چکن اس میں آپ چکن بیٹ کر کے گرل کر کے یا سالن میں جس طرح بھی آپ کے گھر میں پک رہا ہے آپ یہ زیادہ لیں تاکہ اس کی وجہ سے بھی ایک تو آپ کا میدہ فل رہتا ہے اور آپ کو پین ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں اس کے علاوہ جنجر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے نوزیا کچھ لوگوں کو ماواری کے دوران نوزیا ہوتا ہے جنجر کے انٹیک سے نوزیا کم ہوتا ہے جنجر کو آپ اس کا پیس کاٹ کے آپ پانی میں ڈال سکتے ہیں یا چائے میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جنجر کا اور انٹیک لے سکتے ہیں جیسے کہ جنجر بریٹ یا جنجر بسکٹس جیسے کہ ایمپروف ہوتی ہے آپ کی پیریٹس کی پین ترمریک جو کہ حلدی کہتے ہیں چھٹکی بھر حلدی اگر آپ گرم دودھ میں لیں تو اس سے انفلمیشن اور سوجن کم ہوتی ہے اور یہ بھی مفید ہوتی ہے پیریٹس کے دوران اس کے علاوہ ہائی پروٹین انٹیک میں ڈالیں بھی آگئیں بینز آگئیں جو آپ کو زیادہ لینے چاہیے جو چیزیں آپ کو اووائیڈ کرنی چاہیے وہ کافی ہے کیونکہ کافی میں کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیفین زیادہ لینے سے ہیڈکس ہوتی ہیں جن کو کافی زیادہ پینے کی عادت ہے اس بلکل بان نہ کر دیں پر کم کر دیں تاکہ ہیڈکس ان کے کام ہونے کے چانسز ہوں اس کے علاوہ جو زیادہ فیٹی چیزیں ہیں سپائسی فوڈز ہیں وہ بھی ایریٹیٹ کریں گے اور نوزیا اور ڈائیڈیا زیادہ کر دیتے ہیں پیریٹس کے دوران جو کہ کم کرنے چاہیے ریڈ میٹ کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بلکل بان نہ کریں اس کو کم کر دیں کیونکہ ریڈ میٹ تو ایک آئیرن کا تو سورس ہے ہی ہے جو کہ اس کا فائدہ مند چیز ہے باٹ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ میٹ کے اندر پروسٹا گلینڈنز بھی ہوتے ہیں اور ہم نے پہلے کہا کہ پروسٹا گلینڈنز زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کو پین عورت کو زیادہ ہوتی ہے تو ریڈ میٹ لینے سے پین کی انٹینسٹی کچھ حد تک بڑھ جاتی ہے ویسے آپ کو رزانہ واک بھی کرنی چاہیے جتنی آپ کر سکتے ہیں یوگا، ایکسرسائزز سارا کچھ ہیلپول ہے آپ کا موڈ ایلیویشن کرنے کے لیے اور آپ کی درد کم کرنے کے لیے جو چیز اور منع کیا جاتا ہے وہ ہے کہ آپ شگری چیزیں ایوائیڈ کریں جیسے کہ آئیس کریم کیکس بسکٹ کیونکہ یہ ریفائنڈ شگر ہے جس طرح آپ اس کا انٹیک کرتے ہیں آپ کی باڈی میں فورا انرجی لیبل بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی سپیڈ پہ انرجی لیبل گھٹ بھی جاتا ہے جس سے آپ کا موڈ ڈسٹوربنس بڑھ جاتا ہے تو ڈائریکٹ شگری چیزوں کے علاوہ بہتر ہے کہ آپ ہول گرین کی چیزیں لیں براؤن بریڈ لیں انسٹیڈ آف وائیڈ بریڈ لیں آپ فروٹس لے لیں جو کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میٹھے کا بہت چوق ہے تو فروٹ کھانا بہتر ہے و نصبت کے آپ کیکس یا پیسٹری لیں اس کے باوجود اگر آپ کو درد پیریڈ میں بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کے روز مرا کے زندگی کو افیکٹ کر رہی ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اپنے گائنیکالوجس کو رجوع کریں کہ اس صورت میں آپ کا معاینہ اور سرطن انمیسٹیگیشن چاہیے تاکہ آپ کو میڈیسنز دی جائیں شکریہ اگر آپ پیریڈ کے مسائل کے بارے میں اور جانا چاہتے ہیں تو اب مرم.پک سے مجھ سے کنسلٹیشن آن لائن یا ان کلینک میں لے سکتے ہیں شکریہ